بات صحابہ اکرام نے لاچار محتاج کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی دیکھ کے کہا اسے روکو اسے آگے پر جانے دو تلوار ہمارے پاس بیسے ہی نہیں ہے ایک تلوار اور کافروں کو دینے چلا ہے ہم پہلے غریب ہیں ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے یہ ایک تلوار دسمن کو اور دینے چلا ہے نکال لے اس کے گلے میں سے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمانے لگے خبردار اگر کسی نے ہاتھ لگا تمہیں کیا معلوم ہے کتنی غیرت والی معینے گلے میں تلوار لٹکا کے بھیجا ہے تم کیا جانو اور یہاں پہ فرمایا وَنَا يَذْرِبْنَ بِعَرْجُلِهِنَّ لِيُولَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِینتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهُ صحابی کو جب کافروں نے دیکھا آپ اس میں باتیں کرنے لگے تکڑے ہو تکڑے ہو سارے جوان ختم ہو گئے لگے 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 آنے لگے 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 آنے لگے ختم ہو گئے سارے امت کرو مسلمانوں کو مارو مارو تیار تکڑے ہو جاؤ سار ہو جاؤ قوموں میں ہر قسم کے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کچھ اشارہ کرنے لگے دیکھو مسلمانوں کا کرنیل تو دیکھو مسلمانوں کا کرنیل دیکھو مسلمانوں کا سپاہی دیکھو لڑنے سرکار لڑنے آئی ہے چلا جاتا نہیں پیر ہے نہیں گلے میں تلوار ہے ہاتھوں کے بل چل رہے لڑنے آیا ہے وہ تو مزاق میں لگے رہے ایک دوسروں کی طرح بھی اشارے کرتے رہے عمر بن جمہور رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سرک کے سرک کے اپنے گلے سے تلوار نکال کے ساتھ کافروں کی کائیں کات دی تم تو سارے جو بوڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہماری کیا ذمہ داری ہے دین کی ہم تو بوڑے ہو گئے کوئی کہتا ہے میں لنگڑا ہوں کوئی کہتا ہے میں لولہ ہوں کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ نہیں کوئی کہتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا کوئی کہتا ہے مجھے یہ نہیں کر سکتا سارے عذر معذور کر کے بہاننے کر کر کے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا حال تو دے ساتھ کاثروں کی کانگیں کٹ بھی جب پرالہ شور ان نے کہو ہے جس کو تم بالکل نکمہ کہتے تھے یہ تو ساتھ کو لے رکھا بہت رکھ کر دیا اس لئے تو پھر ٹوٹ پڑے کافر عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تین تکڑے کر دیئے تین تکڑے کر دیئے صحابی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ختم ہوا جہاد ختم ہو گیا مسلمان مجاہدین واپس ہونے لگے شہیدوں کی لاشوں کو سنبھالا بیٹوں نے اپنے بات کو دیکھ تو لیا تھا حملہ کرتے وقت بھی دیکھا تانگیں کاٹتے بھی دیکھا کافروں کی اور ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا یوں لکھا علماء نے کہ ان نوجوانوں نے یوں دعا کی الہی ہم جوانوں کو قبول نہیں کیا ہمارے معذور باپ کو قبول کر لیا اور عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے کی طرف بڑھ رہے تھے کسی نے پوچھا تو کرے گا کیا پھرہ اس جنگ میں کام کیا ہے وہ کر لگا کر نے کرانے کی بات نہیں نتیغ تلوار پر تکیا نتیغ تلوار پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر اور بھروسہ ہے بس ایک سعبی سکالی کم لیوالہ پر میرا نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں صحابی کے تین ٹکڑے بیٹوں نے اٹھا لیے ایک گھٹڑی میں جمع کیے داچی اونٹنی کے اوپر رکھ کر مدینے پاک لانا چاہتے ہیں جنگت البقی میں دفن کرنا چاہتے ہیں اونٹنی کو اللہ پاک نے حکم دے دیا خبردار مدینے کی طرف اگر قدم اٹھایا آخری وقت میں میرے معذور صحابی اور دیوانے نے دعا مانگی میں نے قبول کر لی داچی کو مدینے کی طرف لاتے ہیں قدم نہیں اٹھاتی گندے مارتے ہیں بیش جاتی ہیں ادھر چلتی ہیں پیچھے کو ہٹتی ہیں مدینے کی طرف قدم نہیں اٹھاتی دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ ہمارے مابعات آپ پہ قربان ہو جائیں یہ کیفیت ہے یہ بات ہے اب ہم کیا کریں تو فرمایا کہ اپنی والدہ سے جا کے پوچھو جس وقت روانہ ہوئے تھے کیا گفتگو ہوئی تھی گھر سے جب نکلا تھا تو کیا کلام ہوا تھا اور کیا گفتگو ہوئی تھی بیٹے نے اپنی ماغ سے جا کے پوچھا اما نے بتلایا کہ بیٹا میں نہیں اُبھارا تھا میں نے استعال دلایا میں نے ان کو برنگ اختا کیا جہاد پر تل اور مجبور کیا کہ آپ جائیں مگر دل پر ایسا اثر ہوا گھر سے نکلتے وقت دعا مانگی تھی الہی میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا اب مدینہ کی طرف لاش آئے گی نہیں تم وہی جبل اہد پہاڑ کے دامن میں دفن کرتا چنانچہ صحابی کو وہی پہ دفن کر دیا گیا عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ صحابہ اکرام کی وہ جماعت ہے جن کا نرالہ مقام ہے نرالی شان ہے نرالے مرتبے ہیں نرالی عظمت ہے ناموس کے مالک ہیں خدا کی قسم ان کی نمازوں کا کیا کہنا جن کے آگے امام الانبیاء کھرے ہوتے ہوں ان لوگوں کی عظمتوں کا کیا کہنا جن کی اولاد کا مقدر بھی اتنا اوچا صحابہ کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے تھے بس نل آیا دھولایا اور اٹھا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی جھولی میں رکھ دیا کرتے تھے صحابہ کے بچوں تم بڑے خوش رسیب ہو دنیا میں قدم رکھتے ہی تمہیں حضور کا دیدار ہو رہا ہے اور ان لوگوں میں دستور تھا کہ وہ گھٹی گھی کی چمچی کی نہیں دیا کرتے جڑیوں اور بوٹیوں کی بنا کر کے گھٹی پکا کر نہیں پلایا کرتے تھے میڈیکل حال کی گھٹیوں زمانے میں نہیں تھی بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوارا کوئی خجور اپنے مو مبارک میں چوا کر صحابہ اکرام کے بچوں کی حلق میں اپنے رحمت والے ہاتھ سے ڈالا کرتے تھے صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے مو میں سے چھے چھے مہینِ نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی ان کے بچوں کا مقدر نلالا ان کے حلق میں ان کے پیٹ میں جو سب سے پہلی شہ گئی جو سب سے پہلی خضا گئی جو سب سے پہلی چیز گئی وہ امام علم دیا محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک کا پانی گیا جن کو اس انداز سے گھوٹییں ملی ہوں سر پہ رحمت اللی العالمین سید القونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا ہاتھ پھیرا ہو حضور نے دعائیں دی ہوں اور اکثر جگہ تو نام بھی حضور نے رکھے ہمارے یاد ہو جب نام رکھتے ہیں نا بچوں کے یا بچیوں کے تو ریڈیو لگا کے بیٹھ جاتی ہے خالا بوہ پھوپی وہ جو فرمائش کے اندر نام آتے ہیں نا فلم ایکٹرسوں کے کنجریوں کے وہ نام تجریز کر کے رکھے جاتے ہیں جو نام ناشرے والی کا وہی نام گھر میں پیدا ہونے والی بچی کا رکھو تاکہ نام کی وجہ سے یہ بھی کل کو فلم میں تشریف لے جائے جلم ایکٹروں کی نام نہ رکھا کرو فلم ایکٹرسوں کے نام نہ رکھا کرو کنجر کنجریوں کے ناموں سے بچو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیکیوں والی نام رکھو ازواج متحرات والی نام رکھو اور لوگوں تمہیں امی قلسوم پسند لیں رقیہ پسند لیں سیدہ زین پسند لیں سیدہ فاطمہ تزہرہ پسند لیں امی حبیبہ پسند لیں سلمہ پسند لیں حضرت صفیہ پسند لیں جہاں گمبت خدرہ کے مکی سے پوچھ کراتی بیٹیوں کی کیا نام تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لیں مجمعین والے نام نہیں رکھتے نبی کا پہلا دیمانہ نبی کا سب سے بڑا پرمانہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جس نے پہلا کلمہ پڑا سب سے پہلے کلمہ پڑا شروع سے آخیر تک کا نبی کا ساتھی انشاءاللہ اگلے جمعے میں لاؤں گا قبر کا ساتھی حسر کا ساتھی بدر کا ساتھی کوثر کا ساتھی زندگی کا ساتھی غار کا ساتھی مزار کا ساتھی گھر کا ساتھی باہر کا ساتھی جنگ کا ساتھی امن کا ساتھی آج بھی جا کے دیکھ صدیق اکبر کا سر ہے اور کالی کملی والے کی رحمت والی گود اور جولی ہے اب میں اگر پوچھ لوں اتنے بڑے مجمع میں کہ ہے کوئی ابو بکر نام کا آدمی تو میرا یقین ہے کہ ایک بھی نہیں نکلے گا میں اگر پوچھ لوں کہ محمد عمر کے نام کے کتنے آدمی ہیں مجمع میں میرا یقین ہے کہ ایک بھی نہیں نکلے گا تمہیں صحابہ سے پیار کیوں ہو تم ان کی قبر جالو تو تمہیں ان سے پیار ہو تمہیں نبی کے گھر سے پیار نہیں تمہیں نبی کی بیٹیوں سے پیار نہیں تمہیں نبی کے یادوں سے پیار نہیں اور جنہوں نے حضور کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبا کر قرآن پڑا جنہوں نے تلالے چلائی جنہوں نے بیٹ پہ پتھر باندھ کر سرکار کا ساتھ دیا تم ان سے پیار نہیں کرتے اور یہ کھلی نسانی ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک بھی صحابہ اکرام کے نام والا آدمی نہیں بادشاہوں کی نام رکھیں گے جو صدر آئے گا نا ہمارے ملک میں جتنے دنوں وہ رہے گا انشاءاللہ لاکھ دو لاکھ کے نام وہ ہوئی جائیں گے وزیروں کی نام رکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں گورننوں کی نام رکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں تمہیں نبی کے یاروں کے نام مجھے ڈر لگتا ہے تمہیں تو حضور کے یاروں کے نام بھی پسند نہیں حضور تجھے گسید کر جنت میں کیسے لے جائیں گے سیدنا عثمان غلی والا نام لوگ نہیں رکھتے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ والا نام صحیح مینوں میں نہیں رکھتے رکھیں کیسے نام رکھنا اختیار میں ہے عورتوں کے ہم نے عورتوں کا عقیدہ کبھی سمارا ہی نہیں ہم نے ان کے یقین کو کبھی بنایا ہی نہیں ہم نے ان غریبوں کے ہاتھ میں قرآن کریم کبھی دیا ہی نہیں ہم نے ان کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے روشناس کرایا ہی نہیں ان غریب وقتوں کا قصور کیا ہے ہم نے ان کو کون سا سبق دیا ہے کئی لوگ آ جاتے میرے پاس اللہ نے لڑکی دی ہے نام بتاؤ جی میں نے کہا بھی سیدہ رقیہ رکھ لو خجی کوئی چنگا جاؤ ہوئے چنگا جانا کچھ نے سال ہوا میرے ساتھ میں نے کہا سیدہ زینب رکھ لے ہم شیران دی سی کو چنگا جانا میں دو چار صحابیات دا نہ لے آکھے چنگا جاؤ ہوئے میں نے کہا پھر میری نظر آنے دیمیس سارے نامتو چنگا اس ویلے نور جاندہ نہ آئے جا رکھ لے انگلالا کلیان دے نہ آتے خوشے صحابیاتے نہ آتے خوش کوئی نہیں اور ایمان دیکھو تو اتنا بڑا ایمان چک کیا نہیں جاندہ یقین چک کیا نہیں جاندہ جنت دی کونجیاں اتنی کسے بچ پائی ودے نے جنا دہ ہڑ حساب کوئی نہیں اور جنا بندیاں کو حضور دے یاران دے نا پسند نہیں حضور دی بیٹیاں دے نا پسند نہیں ازواج متحرات دے نا پسند نہیں حضور دی پھوپیاں دے نا پسند نہیں صحابہ اکرام دے نا پچھڑ دے نے اور کہنا مسلمان ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے قرآن اکریم اللہ پاک نے فرما دیا اللہ دینا آمنوں وحاجروں وجہدوں فی سبیل اللہ سبکرائب کریں اور نئی ویڈیو پہنچے گی تو آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اسلام اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹھیکے تعلیق خان ٹائپ کریں اور چینل کو سرچ کریں ٹچیک پہنچے گی تو ٹھیک پہنچے گی تو موسیقی